موسیقی 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 اور وہ اس وقت سنے بھارت میں ہیں اور آگے ان کا لندن جانے کا پلان ہے یہ بتائیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ساؤتھ بنگلہ دیش کو بھنے ہوئے تقریباً جو ہے وہ پچاس سال کا عرصہ ہو گیا تھا اور اس عرصے میں یہ جو واقعہ ہے پہلے بھی بنگلہ دیش کے اندر فوج آئی ہے شیخ حسینہ واجد پندرہ سال سے تقریباً رول کر رہی تھی اب آپ اس ڈیویلیمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں بہت سگنیفیکن یہ واقعہ ہوئے بھنگلہ دیش کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا اس وقت دیکھا جائے تو نہ صرف بھنگلہ دیش بلکہ ایفریکا کے اندر کئی ممالک کے اندر جس رکھینیاں ہے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ایشو چل رہا ہے نائجیریہ کے اندر کرائیس چل رہے ہیں لیکن اس کا بالخصوص ہمارے لئے امپورٹن اس لئے ہے کہ this is directly attached بنگلہ دیش is directly attached with پاکستان اور انڈیا جیوگرافک ڈھوکیشن پڑی ایفریکٹ ہے بھرمان دیش کی کہ آپ جب تک ریل گراز روڈ ایشو کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوگا ان کو چاہیے تھا کہ ان کی بات سونے جاتی میڈل کراؤنس پہ آتے کچھ دیا جاتا کچھ لیا جاتا اور مو فورڈ لیکن یہاں پہ میں اس کو ڈاریکٹ ایک اور بات کے ساتھ بھی یہ ڈیش کرنا جاؤں گا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو الیکشن تھے پیچھلے الیکشن وہ بھی الیکشن ٹھیک نہیں تھے اپوزیشن کے بغیر الیکشن کیے گئے کئی ویسٹرن پرنٹریز تھے انہوں نے ان الیکشن کو ایکسپ نہیں کیا تھا تو در حقیقت ایک لعبہ پکتا گیا پکتا گیا اور آج وہ بھٹا ہے لیکن اس کے ساؤتھ ایشیا کے اوپر اس کے انپیکٹ ہوں گے اپنے خصوص اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی اس وقت پروڈیکر سٹیپلٹی نہیں ہے آج اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے اندر وہ مجیب و رحمان کے جو مجسمیں ہیں ان کے سٹیچوز ہیں ان کو گرا رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجیب و رحمان کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیری سینسی کے مہتر بلکسوس پاکستان پاکستان کی جو سٹیویشن ہے دیکھا جائے وہ بھی بنگلہ دیش سے زیادہ جو نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو لیکن دس ویل سٹیٹ اپ اپ موڈ دس ویلی بکم پریسیٹن ساؤتھ ایشیا کہ اس کو کس تنہازر سے دیکھا جاتا ہے اگر سب یہ جو بنگلہ دیش کے اندر جو جو لوگ کو غصہ ہے کہ وہ سٹیچوز گرا رہے ہیں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے گھر میں گز گئے ان کے بیٹروم میں گز گئے ان کی بکریاں لے گئے بطخیں لے گئے یہ کیا چیزیں ڈنوٹ کرتا ہے ایک بات دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹیچو گرائے جا رہے ہیں مجھے مجھے بریوان کی کیا بنگلہ دیش پچاس سال بعد ایک نیا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے کیونکہ جو ہے جو لوگوں کا رییکشن ہے وہ بہت فیوریس قسم کا رییکشن ہے سب سے بڑا گراس روک ٹیشو ایڈوکیشن اور جسٹیف کے دولت کا خاص کا چند لوگوں کا عمیر ہونا اس ویسائیڈی کے اندر پھر ان کو یہ ساری یہ جن میں جس طرح پہلے آپ کو بتا رہا تھا اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا لابا پکرا ہوتا ہے اور وہ ایک دن بس کر جاتا ہے اس میں آپ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے کیونکہ جو سینہ واجت ہیں وہ کافی عرصے سے اس رجیب کو وہاں پہ لیڈ کر رہی تھی تو در حقیقت ان کے پاس کئی مواقع تھے لیکن ویڈیشی ویڈی سرانگ وومن بڑے ٹف دیسیجن لیتی تھی وان ویڈ ڈیسیجن لیتی تھی اور اس پہ سٹک کرتی تھی اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھلہ دشی کے ایکنامک سیچویشن بلازمی ہوگی جو پہلے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے تھے اپنی ملازمتوں کے لیے جو کوٹا مقرر تھا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ڈاریکلی اس افرینشنل میٹر لوگ انجسٹ چیزوں کے خلاف ترحقیقہ نکلے ہیں اور جب ایک رولنگ ایلیٹ ایک مسلسل کافی عرصے کے لیے کنٹری کو لوٹتی ہے اور ڈسٹیبیوشن آف ویلس ٹھیک نہیں ہوتی کرپشن بڑھتی ہے تو پھر آخر کاری یہ انجام ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں پاکستان کو خاص میں اس کو اگر اڈیچ کرنے کی کوشش کروں وہاں پہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اس وقت مہدائی کا طوفان ہے لوگ بیزلی کے بلوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کنٹری جلا کون رہا ہے انمکورمنٹ کے بھی یہی حالات ہیں تین کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو پہلہ دیش یہ ایک بہت بڑا لیسن ہونا چاہیے پریسیڈنٹ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے نیکس جنریشن پر تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تو میرے خیال میں اس لیمہ بھی بہت بڑا لما فکریہ ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ الیکٹرونی میڈیا پر بلکل بلاک آؤٹ تھا وہ جلسہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا جلسہ بلکہ کسی بھی جماعت کا پی ڈی ایم ساری جماعتیں بھی مل جائیں تو اتنا بڑا جلسہ کوئی جماعت پچھلے ایک سال میں نہیں کر سکی الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران کچھ بھی آپ کہہ لیں ایسا جلسہ نہیں ہوا جو ثوابی میں ہو گیا ہے دیکھئے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہی لوگ یہ ثوابی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں تو یہاں سے راولپنڈی پھر زیادہ دور تو ہے نہیں انہی لوگوں کو کہا جائے کہ راولپنڈی بھی چلتے ہیں اور وہاں جا کر جناب جیل کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں جا کر کوئی دھرنا وہاں جا کر جلسہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ہزار ہاں لوگوں کو روکنا ممکن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر یعنی تحریک انصاف کی جہاں حکومت ہے خیاب پختونخواہ میں وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو اٹھا کیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے لے کر چلا جائے تو یہ سب ہو سکتا ہے یہ ایک اشارہ حکومت کے لیے ہے جو اب بنگلہ دیش کے بعد ویسے ہی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا اس کے بعد ویسے ہی حکومت اس وقت بہت زیادہ دباؤں میں ہے کیونکہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے اور لوگ اب سوابی میں آ گئے ہیں پورے ملک سے آئے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک لیڈرشپ ہے اگر لیڈرشپ نہ ہو تو پھر تو ایک موق بن جائے